ویلکم ٹو ٹرائب اینڈ کاسٹ سیریز اور انڈیا میں یہ قبیلہ جیسر میر، رامگڑ، راجستان اور ریگستانی علاقوں میں آباد ہے یہ قبیلہ کھیتی باری کرتا ہے اور لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں انگریز دور میں انگریزوں نے راجڑ قبیلہ کے لوگوں کو توپو کے موں پر باندھ کر اڑایا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تاریخ دانوں نے راجڑ قبیلہ کے متعلق ہم تک کتنی جانکاری پہنچائی سب سے پہلے ایڈی مکلیگن اور ایچے روز اپنی کتاب دہ گلوسری آف ٹرائب اینڈ کاسٹس میں لکھتے ہیں راجڑ ملتان اور شاہ پور میں ایک کھیتی باری کرنے والا جاٹ قبیلہ ہے اس کے علاوہ جیمز ٹوڈ اپنی کتاب تاریخ راجستان میں لکھتے ہیں کہ راجڑ قبیلہ سندھ میں آباد ہے اور یہ بھٹیوں کی اولاد میں سے ہیں یعنی ان کا نسلی تعلق بھٹی جاٹوں سے ہے اور یہ بھٹیوں کی زیلی شاخ یا مول گوترا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے راجڑ قبیلہ سکہ بن سمرہ یا سمرو جاٹوں کی زیلی شاخ یا مول گوترا ہے اس کے علاوہ ایک اور غلط فہمی ہے کہ راجڑ قبیلہ کا کھرل قبیلہ سے تعلق ہے حالانکہ راجڑ قبیلہ کا کھرل قبیلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ کھرل قبیلہ کی زیلی شاخ یا مول گوترا ہے جو راجڑ قبیلہ کو کھرل قبیلہ کی زیلی شاخ یا مول گوترا بتاتے ہیں وہ سب کہانیاں اور مبالغہ امیزی ہے راجر قبیلہ سکہ بن سمرہ یا سمرو جاٹوں کی زیلی شاہ ہے اس کے علاوہ رام سروپ جون ہسٹری آف دا جاٹ کتاب میں لکھتے ہیں کہ راجر قبیلہ جاٹوں کا بہت برانا قبیلہ ہے اور یہ زیادہ تعداد میں راجستان ہریانہ اور اتر پردیش میں آباد ہے راجر قبیلہ مذاہب کے اعتبار سے تین مذاہب میں تقسیم ہیں اسلام سکھ اور ہندو مسلمان راجر قبیلہ کے لوگ پاکستان میں پنجاب سندھ اور بلوچستان میں آباد ہیں جبکہ ہندو راجر قبیلہ کے لوگ راجستان ہماچل جیسل میر اور ریگستانی علاقوں میں آباد ہیں جبکہ سکھ راجر قبیلہ کے لوگ اقلیت میں بہت کم تعداد میں ایسٹ پنجاب میں آباد ہیں یہ تھی راجر قبیلہ کی انفارمیشن جو ہمیں مختلف ریسورسز اور کتابوں سے ملی جو ہم نے آپ تک پہنچائی